ازرائیل اور حماس کے بیچ آٹھویں دن بھی بھیشن اور یدجاری ہے دونوں اور سے حملے کیا جا رہے ہیں لڑائی کے دوران ازرائیل میں اب تک تیرہ سو لوگوں کی موت ہوئی تین ہزار چار سو سے زیادہ لوگ زخمی ہے غازہ میں انیس سو لوگوں کی جان گئی سات ہزار چھے سو چھانبے لوگ زخمی ہے مارے گئے لوگوں میں پندرہ سو حماس کے لڑاکے ہیں حماس کے طرف سے شکروارہ تیلوی پر حملہ کیا گیا ایک کے بعد ایک کئی راکٹ دا گئے تیلوی کے سائرن سے گونج اٹھا لوگوں نے ترنت شلٹر میں شرون لی ہنڈیا ٹیوی سوادہ تعمیت پالت بھی ائر سائرن بجھنے کے وقت تیلوی میں موجود تھے سائرن بجھتے ہی لوگ شلٹرز کی طرف بھاگنے لگے حماس کے حملے کو اسرائیل کے آرین ڈوم سسٹم نے ایک بار پھر ناکام کیا ساتھ اکٹوبر کو حماس نے سسٹم کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل حماس یودو کے آٹھوے دن بھیشن اور یودو کی چہتابنی اسرائیلی سینہ غازہ میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتی ہے اسرائیل نے غازہ میں رہنے والوں کو دی چوبیس گھنٹی کی مولت دکشن غازہ کے لوگوں سے شہر چھوڑنے کی کے لئے کہا گیا اسرائیل کی چہتابنی کے بعد غازہ سے لوگوں کا پلائن شروع ہوا شہر میں بنی بھگ در جیسی استیتی لوگ گاڑیوں سے ضروری سامان لے کر چھوڑ رہے ہیں غازہ شہر سے پیدل بھی نکل رہے لوگ اسرائیل نے لیبنان بارڈر پر شلنگ شروع کی لیبنان سینہ کے اوبزرویشن پوسٹ کو بنائے نشانہ علماء الشاب علاقے میں گھس پیٹ کی کوشش کے بعد ٹارگٹ کیا غازہ پٹی کے بیت ہرون اور الفرقان میں اسرائیل کی ایر سٹائک جاری ہے اسرائیلی ایر فورس بولی حماس سے لڑنا جاری رکھیں گے حماس کا دعویٰ غازہ پٹی میں اسرائیلی سٹائک میں تیرہ بندھک کی جان گئی اسرائیل نے نہیں کی پشٹی اسرائیل کی گولی باری میں لیبنان بارڈر پر ایک نیوز ایجنسی کے پترکار کی موت حملے میں چھے پترکار زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹی پر کی بھاری بمباری حملے میں کئی امارتیں بنی کھندھر اسرائیلی سینہ نے شیئر کیا حملے کا ویڈیو بمباری میں ملبے میں تبدیل ہو رہا ہے شہر غازہ شہر میں ایک اسپتال کے باہر لگی شووں کی لمبی قطار اسپتال سے لگتار نکالی جا رہی ڈیٹ پوڈی اسرائیل کے اشکالوں نے علاقے میں حماس نے داغے راکیٹ حملے میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا چین میں اسرائیل کے رائنائک پر حملہ چاکو سے وار کر اگیاد شخص نے زخمی کیا امریکی رکشہ منتری نے پیم نیتنیہو سے ملاقات کی لائیڈ آسٹین بولے اسرائیل کو اپنے لوگوں کی رکشہ کرنے کا حق ہے پیم نیتنیہو نے حماس کو آئیسیس سے بھی بتر بتایا کہ ہم اس سے لڑنے کے لیے سب دنیا کو ایک جھٹ ہونا چاہیے حماس ہمارا دشمن یہ ہمارے استیتو کی لڑائی ہے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بیان جنگ کے بیچ فلسطین کے راشپتی سے ملے امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن راشپتی عباس نے غازہ میں مدد کی اجازت دینے کی اپیل کی سینکتر راش نے غازہ میں تتکال ساہیتہ کے لیے تین سو ملین ڈالر جھٹانے کی اپیل کی غازہ سٹی خالی کرنے کے عادیش کو غلط بتایا اسرائیل کے غازہ خالی کرنے کے عادیش کو روسٹ کے راشپتی نے ٹھہرایا غلط کہا زمینی حملے سے بڑا نقصان ہوگا ایران کے ودیش منتری اور عراقی پردھان منتری کے بیچ ہوئی ملاقات فلسطین کو سمرتھن دینے پر چرچہ ہوئی ہنگری کے پی ایم وکٹر اوربن کا بیان آتنگوادیوں کے لیے سہانووٹی پردشن کی اجازت نہیں ہے ملیشیا میں فلسطین کے سمرتھن میں نکالی گئے ریلی اسرائیل کے خلاف جم کر نارے بازی ہوئی اسرائیل حماس یود کے بیچ پی ایم موڈی کا شانتی سندیش کہا جنگ کبھی بھی کسی کے ہت میں نہیں یہ شانتی کا وقت ہے پی ایم موڈی نے آتنگواد کو مانا پتا کا سب سے بڑا دشمن بتایا کہا اس سے سختی سے نپٹنا ہوگا آتنگواد پر پی ایم کے بیان سے سہمت اومان کے جی ٹونٹی شیرپا کہا ہم سب ہی پرکار کے آتنگواد کی نندہ کرتے ہیں دلی لکنوں میں فلسطین کے امن کے لیے مانگی گئی دعائیں بڑھگام میں سڑکو پر اترے بہت ساری لوگ حیدرباد میں فلسطین کے سمرتن میں ہوا پردشن لوگوں نے اسرائیل کو بتایا ید کا ذمہ دار بپال کے نائب قاضی کی سبھی دیشوں سے اپیل اسلام میں بے گناہوں کا قتل کرنا گناہ ہے اسے جل سے جل روکا جائے حماس کے سمرتن میں اترے سماجوادی پارٹی نیت ابو آسیم عزمی کا حماس حملہ کرے تو آتنگ کی اور اسرائیل کرے تو ید ممبئی کی مسجد میں فلسطین کے سمرتن میں لہرائے گئے پوسٹر اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگے اجمیر شریف میں منحی کے باوجود فلسطین کے سمرتن میں دعا مانگی گئی کہا فلسطین پر ہو رہا ہے ظلم ڈلی کے جامعہ ایڈیونسٹری میں فلسطین کے سمرتن میں پروٹیسٹ ہوا روکنے پر چھاتروں نے گارڈز کے ساتھ دھکم کی بریلی میں شانتی پورٹ طریقے سے ہوئی جمعہ کی رماز کسی بھی طرح کے پردشن کی بات سامنے نہیں آئی چنڈیگرڈ میں فلسطین کے سمرتن میں اترے کئی سنگٹن اسرائیل کے خلاف کیا ویروت پردشن جماعت اسلامی نے کولکاتا میں اسرائیل کے خلاف کیا پردشن غازہ کے پرتی ایک جھٹتا دکھانے کے لیے جھٹے پردشن کاری اسرائیل کے جنگ کے بیدان سے بھارتیوں کا دوسرا جتھا دلی ائرپورٹ پہنچا آپریشن اجائے کے تحت سپیشل فلائٹ سے سبھی 235 لوگ سرکشد بھارت پہنچے انکم ٹیکس کے ٹیم نے جائپور کے گھنپتی پلازا میں کی چھاپیماری لوکرز کھانگالے کروڑی لال میڑا نے کالا دھنچی پا ہونے کی بات کہی تھی جائپور میں ایڈی نے بھی ڈی او آئی ٹی سے جڑے سی پی سنگ کے نیجی دفتر پر چھاپیمارا لوکر میں بھی پیسے کی جانچ کر رہی ایڈی بینگلورو میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کی ریڈ ایک فلائٹ میں بستر سے ملے بیالیس کروڑ روپے سنگتروں کے مطابق چنانوں میں فنڈنگ کے لئے جھٹائے گئے تھے پیسے تیز بکسوں میں بیالیس کروڑ روپے ملے سبی نوٹ پانچ سو روپے کے ہیں پور مہلہ پارشد اور اس کے پتی سے پوچھتا اچھ کی جا رہی ہے مدبردیش کے اندور میں پولیس اور زلہ پرشاستن نے چھاپیماری کی چار جگہوں سے پہتیس لاکھ پہتالیس ہزار روپے کیش ملا دلی میں آج ہوگی کانگس اسکرین کمیٹی کی بیٹھک راجستان کی سیٹوں کو لے کر ہوگا منتھن بیٹھک میں سی ایم شک گہلوت موجود رہیں گے جاپور میں کانگس کی سی ای سی کی بیٹھک سی ایم گہلوت سچن پیلٹ اور سکجینر سنگ رندھاوہ موجود رہے اس بیٹھک کے بعد راجستان چیف جوٹاسرہ کا بیان چناوی رونیتی پر ہوئی چرچہ کندی چناف سمیتی ٹکٹوں کا کریئے اعلان ایم پی ویدھان سمیتی چناو پر ہوئی کانگس سی ای سی کی بیٹھک پارٹی چیف ملک آجن کھڑ گے راہل گاندی اور کیسی ویڈو گوپال موجود رہے دلی میں ہوئی سی ای سی بیٹھک پر تلنگارہ پردیش کانگس سمیتی کی ادھاک شریونت ریڈی بولے ایک سو انیس سیٹوں پر ہوئی چرچہ کانگس جلد ٹکٹوں کا اعلان کرے گی پہلی نوراتری کو آئے گی مدھر پردیش کانگس کے لسٹ روڈیپ سرجے والا کا بیان کمل لات نے کہا ابھی صرف ساٹھ سیٹوں پر نام فائنل ہوئے ہیں پندر اکٹوبر کو جاری ہوگی لسٹ بوپال میں سیم شیوراج نے کیا روڈ شو بی جی پی کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی کانگس دیتا سونیا گاندھی اور پرنکا گاندھی چننی پہنچیں سیم سٹالین اور ڈی ایم کے کے نتاؤں نے اگوانی کی آج چننی میں آئیو جت مہینہ آدھکار سمیلن کو سمبودت کریں گی سونیا اور پرنکا گاندھی ایٹی ایم کے نکیہ سمیلن کا آئیو جن کیندر گریمتری میں شاہ آج جیپور کے دورے پر جائیں گی چناؤ پر بندن کمیٹی کی بیٹھک میں حصہ لیں گے پٹنا میں آج جاتی جنگرنہ کے خلاف راجبھون تک مارچ کریں گے اوپیندر کو شوا گاندھی میدان میں جھٹیں گے بڑی سنکھیا میں کار کرتا مہارا شویدان سوائے سپیکر کو سپرنکورٹ سے پھٹکار آئیو گتہ کی آج کا پر فیصلے میں دیری پر جتائی ناراضگی کہا اگلے چناؤ سے پہلے فیصلہ لے لیں پی امودی آج ممبئی کے دورے پر جائیں گے جیو ورلڈ سنٹر میں ایک سوکتالیسویں انتراشتی اولمپک سمیٹی سطر کا ادھگھاٹن کریں گے پی امودی نے پی ٹوینٹی سمیٹ کا ادھگھاٹن کیا کہا یہ سمیلن دنیا بھر کی الگ الگ سنصدی پرتھاؤں کا مہاکم ہے لوک سوائے سپیکر اوم مرلہ نے کہا بھارت کی ادھگشتہ میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہونا گورف کی بات ہے اوم مرلہ نے دکشن کوریا کی نیشنل اسیمبلی کے ادھگش کے ساتھ کی دپکشی میٹنگ کئی مدو پر بات چیت ہوئی میکسیکو سینیٹ کی ادھگش اینا لیلیا نے پی امودیس کو باندھی راک کی سی ام یوگی آج مہلاؤں اور بالکاؤں کی سرکشہ سممان اور سشکتی کرنگ کیلئے راج سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں مشن شکتی ابھیان کی شروعات کریں گے ان کے آواز سے نکلے گی رہ لی ڈلی سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے کارکرم میں پہنچے گریمنٹی مشاہ زوردار سواگت ہوا گیان واپی مسجد کے معاملے میں سولہ اکٹوبر کو وارانسی کورٹ میں ہوگی سنوائی ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے جانکاری دی آپ سانسد سنجے سنگھ کی نیائک حراست بڑھی ستائیس اکٹوبر تک جیل میں رہیں گے ویوو منی لارننگ معاملہ دلی کے پٹیالہ ہوس کورٹ میں چاروں آروپیوں کے حراست تین دن کے لیے بڑھا دی ہے تلنگانہ کے سنگھا ریڈی میں ایک نیجی پریوکشالہ میں ریاکٹر میں ویسپوٹ ہوا کئی لوگ زخمی ہو گئے گھائلوں کو علاج کے لیے سپتال میں بھرتی کروایا گیا حاصلے کی وجہوں کی جانچ کی جاری ہے حیدرباد میں ٹی ایس پی ایس سی کی ادھی سوچناس تھگت ہونے سے محلہ امیدوار نے قطع طور پر آتھ مہتیا کر لی لوگوں میں بھاری ناراضگی ہے بیتیرات لوگوں نے کیا پردشن سڑک پر جم کر سڑک کو جام کر کے انصاف کی مانگ کی کیرل کے کنور میں بس اور آٹو رکشہ میں ٹکر حادثے کے بعد آٹو رکشہ میں لگ گئی آگ آگ لگنے بعد موقع پر مچھی افراد افری دمکھل کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا ولسارڈ میں ایک کمپنی میں لگی بھی شناک کافی دور سے آگ کی لپٹیں دکھائی دے رہی تھی آگ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے آس پاس کے علاقوں میں مچھی دہشت چھترپور کے ایک فارم ہاؤس پر دلی کرائم برانچ کے ریٹ کسینو چلانے اور کھیلنے والے گرفتار دس لاکھ سے زیادہ کیش پر آمد ہوا بینگلورو میٹرو نے بنایا نیا ریکارڈ ایک دن میں سات لاکھ یاتریوں نے میٹرو میں سفر کیا بیار میں شکشاہ ویباہ کے طرف سے درگا پوجہ کے دوران سرکاری سکولوں کے شکشکوں کی آواسی ٹریننگ کے آدش شکشک سنگنے جتائیس پر ویرود فرانس کے ایک سرکاری سکول میں سرپرے نے کیا حملہ ایک ٹیچر کی موت دو گمبھی روپ سے زخمی ہیں افغانستان کے بگلان میں ایک شیعہ مسجد میں دھماکہ جمعہ کی نماز کے وقت بلاسٹ ہوا دھماکے میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہیں مسجد میں چار اطف بکرہ سامان اور بلبہ اب تک کسی سنگٹھن نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے ورلڈ کپ میں آج بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے مہا مقابلہ دو پیر دو بجے شروع ہوگا میچ احمد آباد کے نریند موڈی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا احمد آباد کے نریند موڈی سٹیڈیم کی سرکشہ بڑھائی گے ڈرون سے کی جاری نگرانی گریمنٹری میں شاہ دیکھیں گے بھارت پاکستان کا میچ گجرات دورے پر ہیں شاہ احمد آباد میں پاکستان کے ٹیم کا کیا گیا سواگت پھول اور غبار دیئے گئے گربہ ڈانس کا بھی آجن ہوا پاکستان کے خلاف میچ کھیل سکتے ہیں شبن گل کپتان روح شرمہ کا بیان ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کی لگتار تیسی جیت بانگلہ دیش کو آٹھ ویکٹ سے ہرائے بانگلہ دیش نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دیا تھا دو سو چیالیس رنوں کا لکش نیوزیلینڈ کی نے دو ویکٹ کھو کر ٹارگٹ حاصل کر لیا نیوزیلینڈ کی طرف سے ڈیرل مشل کی شاندار پاری ناباد نواسی رن بنائے کین ویلیمسن نے کھیلی کپتانی پاری اٹھتر رن بنا کر ریٹائرڈ ہٹ ہوئے بانگلہ دیش کے طرف سے مشفق الرحیم نے بنائے سب سے زیادہ چیاسٹ رن محمود اللہ نے کھیلی اکتالیس رنوں کی باری نیوزیلینڈ کے لاکی فارگیوسن نے جھٹکے تین ویکٹ ٹرینڈ بولٹ اور میٹ ہنری کو دو دو ویکٹ ملا بارتیوں کی کھلاری پی آر شورجیش نے کیرل سرکار پر لگائے ہوپے ایک شاک آروب سی ایم ویجن بولے سارے آروب جھوٹے ہیں نیرہ چوپڑا کا پھر سے بجا ڈنکا ورلڈ ایتلیٹ آف دے ائیر کے لیے نومینیٹ ہوئے ابنیتری دیا مرزا نے دلی میں چل رہے لیکٹ میں فیشن ویک کے لیے ریم پر واک کیا خوبصورت پوز دی تھی نظر آئیں لیکٹ میں فیشن ویک دوہزار تئیس میں نظر آئی ایکٹریس دشا پارٹنی پیسٹل لہنگے میں دکھیں